جے کسان سڑکوں پر مارچ کر رہے یہ کسان بھارتی کسان یونین کے بینر تلے پیٹلاوت کے رامگرد سے جھابوک لئے نکلیں ہیں مینگر کے اگرال پہنچ رہے ان کسانوں کا کہنا ہے کہ عتیوشتی کے چلتے ان کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں لیکن بیٹے تین سال سے سرکار نے نہ تن کو معوضہ دیا ہے اور نئی فصل بیمہ کی راستی ان کو مل رہی ہے تیسری بار یعنی کہ اس ورس بھی ان کی فصلیں جب خراب ہو گئیں تو کسانوں کا دہرے ٹوٹ گیا کسانوں نے پیدل مارچ شروع کر دیا یہ پیدل مارچ شروع ہوا ہے صبح قریب نو بجے کے آس پاس اور شام پانچ بے تک یہ کسان اگرال پہنچ گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسان رات میں اگرال میں رکیں گے اور کل صبح جھابوا کے لئے کچھ کریں گے اور دو فر تک جھابوا کلیٹیٹ پہنچ کر یہ دھن نہ دیں گے ان کی مانگ ہے کہ ان کو معوضہ دیا جائے فصل بیمہ کی راسی دی جائے اور سرکار کسانوں کو راہ دینے کی جو بات کر رہی ہے اس میں جھابوا جلے کے کسانوں کو بھی شامل کیا جائے سنیے کیا کہا کسانوں نے ہم نکلے ہیں پیٹلات سے اور رامگر وغیرہ سب گاؤں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم رامگر سے یادرہ نکلی پیٹلات تیسل کی رامگر سے اور ہم ہمارے جیسے کپاس ہے اور میرچی ہے سویبین ہے ٹماٹر ہے ساری فصلے ہماری چھوپڑ ہو گئی بھاری بھاریش کے قران اور آلہ عدیگار ہی ہیں جتے بھی کرشی بھاک کو ہم نے فون کرا تو کرشی بھاک بتا تھا ہے کوئی نقصان نہیں وہ آفیس میں بیٹا بیٹا ہیسی میں کرشی بھاک ہماری نہیں سن رہا ہے راجہ سب گھاک کے کسی بٹواری وغیرہ کوئی نقصی نے بھی آج تک سروے نہیں کیا ہے پچھلے ہم تین سال سے تین سے پال سال سے ہم مانگ کر رہے ہیں کہ آپ ہم دے رہے ہیں آج تک جھاوہا جیلے میں کبھی بھی مطلب معاوجہ اور رہات راشی نہیں ملی پہلی بات دوسری بات یہ ہے مطلب ہمارے جنے بھی مطلب جن پر دی نہیں دی ہے شاہے ویدائک ہو یا سانسد ہو یا اپنے سنبندی تدکاری کلیکٹر ہو کیوں ہماری سود نہیں لیتے کم کرن کی نیند کیوں سوئے ہوئے ہماری ان سے مانگ ہے کہ ہم سانسد مہدے اور کلیکٹر مہدے سے ہمیں ملیں گے ان سے چرچہ کریں گے اس کے بعد ہی ہمارا اندولند سماپت کریں گے ہماری چالیس کلومیٹر کی فلال یاترہ ہو چکی ہے ہماری 20 کلومیٹر کی یاترہ رہی ہے ساٹھ کلومیٹر کی یاترہ ہے اگر ہماری جھاوہا میں مانگ نہیں سنی جاتی تو ہم بوپال تک چاہیے ہم گاندی یاترہ نکال رہے ہیں گاندی یاترہ لے کے کلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں جھاوہا گرام رامگر سے رہنے والے ہیں کسان اندولند میں لگے ہوئے ہیں اور پھرسلوں کا پوری طرح نقصان ہو چکا ہے اور کرجے کافی ہو گیا ہے سویا بھی ختم ہو چکی ہے کپاس ختم ہو چکا ہے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بچا ہے اور ٹاماتر میلچی بھی لاؤس ہو گیا ہے پوری طرح سے اور اس لئے کلیکٹر کے پاس جا رہے کوئی اہدیکاری سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس لئے کل سوگے کلیکٹر صاحب سے ملنا ہے دس بجے اور کوئی پرساسان سننے کے لئے تیار نہیں ہے سانسد بھی آنے کو تیار نہیں ہے کوئی منتری سننے کو تیار نہیں ہے کوئی گرشی بیوار سننے کو تیار نہیں ہے سب لوگ پریشان ہیں کاسٹکا تو آپ اگر یہ مانگ نہیں مانی گئی تو کیا کریں گے نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے بہ پال جائیں گے پیدل یادرہ یہاں پہ نہیں ماننے ہوگی تو بہ پال جائیں گے تو کسان اور رانیتی بھارت میں نئی بات نہیں ہے ایک بار پھر سے کسان سڑکوں پر ہے مارچ نکال رہے ہیں سرکار پر کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھنے آلی بات ہوگی جھابوہ لائیو کیلئے بینگر سے بھوپیندر برمن لیا